بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآنی وظائف چینل کے پیارے ناظرین میری بہنوں اور بھائیوں اگر آپ کی کوئی بھی دعا جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں رد ہو رہی ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالی سے آپ مانگتے ہیں تو آپ کو وہ نہیں مل رہا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں آج میں جو عمل آپ کو بتاؤں گا جو چھوٹی سی صورت میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں اللہ پاک سے کچھ بھی مانگنے سے پہلے تو یقین کیجئے آپ کی دعا فوراں قبول ہو جائے گی یہ نہائیتی مجرب سورہ ہے میری بہنوں اور بھائیوں یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں اگر آپ کو جو ہے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اللہ پاک سے آپ کچھ مانگ رہے ہیں کسی چیز کو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ کو وہ نہیں مل رہا ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز اللہ پاک سے فوراں نہیں مل جاتی ہے جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے جو کام ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ ہمیں ہمارے لئے ہوتا ہے یعنی اگر آپ کا یہ ایمان ہے اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو آپ کی حق میں بہتر ہوگا اللہ پاک جو آپ کی حق میں بہتر کریں گے وہ ہی آپ کے ساتھ ہوگا یعنی اللہ پاک ہمارے ساتھ کبھی غلط نہیں کر سکتے ہیں وہ ستر ماہ جتنا پیار کرنے والی ذات ہے تو وہ کیسے اپنی بندے کے ساتھ جو ہے غلط کر سکتا ہے تو اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو یقین کیجئے آپ کی دعا آپ کو جو ہے کبھی آپ کے ساتھ غلط نہیں ہوگا ہمیشہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا تو آپ اپنا ایمان یہ رکھیں کہ جو چیز آپ کو فورا نہیں ملی ہے اس میں کوئی نہ کوئی اللہ پاک کی بہتری ہوگی اور کیا پتہ وہ آپ کو اگلے جہان جا کر جو ہے آخرت میں آپ کو اس کا اچھا نعم البدل جائے وہ مل جائے تو ہمیشہ سبر کیجئے اللہ تعالیٰ سے مانگئے اور کسی دوسرے بندے کے آگے ہاتھ مت پھلائیے کیونکہ دوسرے تو صرف آپ کو ساتھ احسان جتلائیں گے لیکن اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ آپ کے ساتھ نیکی کر کے بھول جانے والی ذات ہے وہ کبھی بھی آپ کو یاد نہیں کروائے گے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے تو ہمیشہ اللہ پاک سے مانگئے تو آج کا جو عمل اکران پاک ایک نہائی تھی مجرب صورت کا عمل ہے تو جس صورت کا عمل آپ نے کرنا ہے وہ ہے صورت فاتحェ یعنی قرآن مجید کا آغاز صورت فاتحہ سے ہوا اور صورت فاتحہ کو ہر مرض کی دوا کہا جاتا ہے اگر آپ کے قسم میں کہیں بھی درد ہو رہا ہے کہیں بھی جسم میں درد ہو رہا ہے تو اگر آپ سات مرتفہ صورت فاتحہ کو اس جگہ پر اپنا دائیں ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ اس جگہ پر رکھ کر درد والی جگہ پر اگر آپ سات مرتفہ صورت فاتحہ کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر وہاں پر پھونک مارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فوری آپ کو اس طرح سے شفا عطا فرماتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی اللہ پاک سے آپ نے کچھ بھی مانگنا ہے دعا مانگنے سے پہلے اللہ پاک سے اپنی حاجات کو پورا کروانے سے پہلے فریاد کرنے سے پہلے آپ نے ایک سو مرتبہ ون ہنڈرہ ٹائم آپ نے صورت فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے پڑھ لینی ہے اول اور آخر دول پاک لازمی پڑھنا ہے اور آخر میں اللہ پاک سے دعا کرنے ہی کین کیجئے جو بھی اللہ پاک سے مانگیں گے آپ کو مل جائے گا یہ آج کامل آپ خود بھی کریں اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاکو